پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نماز کا اصل لطف ملنے لگے گا کہ اصل نماز ہے کیا زور کی چار فرض پڑھو چار فرض پڑھو چار فرض پڑھو دو سنت پڑھو دو نفر پڑھو نماز کے لئے تو پیدا ہوئے ہیں اس لئے کہ میں نے بتایا کہ آخر میں نماز پڑھنے کے لئے دعائیں بھی کرے گا تو اجازت نہیں ہوگی اجازت نہیں ہوگی وہاں سجدوں میں گرنا بھی چاہیں گے تو گرنے نہیں دیں گے کہا کہ نہیں سجدے کا لطف دنیا میں جترہ لینا تھا لے لیتا یہاں بس جنت ہے اور یہاں ہور و قصور کی نعمتیں تو گاہ کے نمازوں کا احتمام قرآن کریم کی تلاوت تیسرے کلمے کی تصویح دروشیو کی تصویح ان کا احتمام کرو یہ دیس دن بڑے اہم اور روزے کو رکھ سکتا ہے تو یہ روزے رکھے نوزی الحجہ تک ورنہ نوزی الحجہ کو تو روزے رکھ نہیں اور ظاہر ہے کہ وہ جب جمعہ کا دن جمعہ کی دن عرفہ آئی از دفعہ جمعہ کی دن عرفہ دیکھو دو سال کا ایک وقفہ آیا کرونا کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی آج حرم کو بھر دیا وہ ایران کے ساری واپس آگئی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کونسا حج اتا کر دیا جس کو لوگ کہتے ہیں حجی اکبر اللہ نے حجی اکبر اتا کر دی اگرچہ حجی اکبر عوامی استعلاح ہے ہر حج کو حجی اکبر کہتے ہیں عمرے کے مقابلے میں عمرہ حجی اصغر ہے لیکن یہ حج جس میں عرفہ جمعہ کا ہو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے وہ ایک حج اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ستر حج لکھے جاتے ہیں یعنی گویا کہ اس دن وہ جو حجی حج کریں گے ان کے نامہ عمال میں ستر حج لکھ دیا گئے کہ ستر حج کی ہے اس وقت تو یہ وہ فضیلت والا حج اللہ نے عطا کیا ہے تو رون کا عالم کیا ہے تو راتوں کی بات کرو کم سے کم دس نفل پڑھ کے ضرور سو دس نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے سو کیونکہ یہ لیلت القدر کے برابر ہی آتے ہیں ایک رات آپ کو لیلت القدر کے برابر ملتی ہے تو لہذا اس کو ضائع کرنا یہ غفلت کی بات ہے لہذا یہ جو دینیں بڑے زبردستین ہیں کیونکہ ایسا انقلاب جو دنیا میں کبھی آتا نہیں ہے جو حج کے موقع پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مصرفت و مقفرت عام بڑھتی ہے لہذا ان دنوں کو ضائع نہ کرو دنوں کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور روزے کی حالت میں رہو اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مصلح پر کھڑے ہو جاؤ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ بالعالمین